بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ٹھیک ٹھاک ہنسا مسکراتا رکھے ہم پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نچاور فرمائے اور ہم سب کو حاصدوں کی حسد بری نظر برے وقت اور ہر ہر برائی اور شر سے محفوظ رکھے آمین تو جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ لو بجٹ ہوم میڈ گیٹ فوڈ ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے اور جو ہوم میڈ فوڈ ہے اس میں ایک ٹویسٹ ہے اور ایک نیو انگریڈینٹ ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے اور آج کا جو فوڈ ہے وہ فل آف پروٹین فل آف نیو ٹرین فل آف منرلز ہونے والا ہے سو ویڈیو کو فل دیکھئے گا اس کو سکپ الکل مت کیجئے گا اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کینڈلی ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں سکپ نہ کیا کریں آج کی ویڈیو کیٹ پرنٹس کے لیے بہت یوسفل ہونے والی ہے سو بنے رہیے کا ہمارے ساتھ اور چلتے ہیں ہم مین ویڈیو کی طرف اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیٹ فوڈ تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے چکن اور چکن آلموسٹ ہاف کیجئے ہیں اس کو اچھے طریقے سے دھو کے اور پانی میں نے کچھ تھوڑا زیادہ ہی لیا تھا آج کے مجھے چاہیے تھی اس کی یخنی اور اس میں میں نے بلکل دو سے تین سپون جو ہیں وہ میں نے ڈالے تھے رائیس اور اور ایک بلکل چھوٹے سائز کا میں نے لیا تھا آلو ان سب چیزوں کو مکس کر کے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا یہ چکن اور رائیس تھے آلو ابھی میں ایڈ کروں گی تو یہ ہے ایک سمال سائز پوٹیٹو اس کو میں نے پیل کر کے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیا تھا اور اس کو اب ہم ایڈ کر دیں گے چکن اور رائیس کے ساتھ ان کو اب ہم کریں گے بوائل اچھے طریقے سے ان کو بوائل کریں گے چکن جو ہے اس میں پروٹین ہوتا ہے جو کیٹس کے ہیر کے لیے بہت ضروری ہے اور رائیس جو ہیں وہ کیٹس کے لیے اچھی ہیں ان کے سٹمک کے لیے اور پوٹیٹو جو ہے وہ بھی کیٹس کھا سکتی ہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا ان کو تو یہ تین مین انگریڈینٹس جو ہیں ان کو ہم بوائل کریں گے اور بوائل کرتے ہوئے اوپر یہ جو جھاگ سی آ جاتی ہے اس کو ہم سیپریٹ کر لیں گے چکن کو بلکل ساف کر کے اور یہ اوپر سے ساری جو جھاگ ہے جو گند ہے اس کو ہم ریموو کر دیں گے اور بلکل ساف یخنی جو ہے اور جو باقی سارا ساف پانی ہے اس کو ہم بوائل کریں گے اور یہ دیکھیں یہ پکرا ہے چکن اور پوٹیٹو اور رائس اور جو ایک نیو انگریڈینٹ ہے وہ ہم اس میں بعد میں ایڈ کریں گے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں تو جی یہ دیکھیں یہ گل گئی ہیں یہ چکن کے ساتھ میں نے ایک پیس جو ہے وہ کلیجی کا بھی لیا تھا تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم بوائل کریں گے تاکہ یہ ساری چیزیں رائس اور پوٹیٹو جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گل جائیں اور سٹاک جو ہے وہ بھی اچھے سے تیار ہو جائے یہ دیکھیں جیسے تیار ہونا تو سٹارٹ ہو گیا ہے آئل بھی اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ آئل جو ہے یہ چکن کا جو آئل ہوتا ہے جب اس کو پکائیں تو وہ والا آئل ہے میں نے ایڈیشنلی کچھ بھی اس میں آئڈنی کیا تو اس کو اچھے طریقے سے بوائل کر کے پھر ہم آگے کا پروسی جو ہے وہ کریں گے یہ اب فائنل لوک اس کی کہ یہ دیکھیں بلکل آئل جو ہے اوپر آ گیا ہے اور رائس جو ہیں وہ بھی گل گئے ہیں اور پوٹیٹو جو ہیں وہ بھی گل گئے ہیں اور چکن تو گالی جاتا ہے وہ تو بہت جلدی پوٹیٹو اور رائس جلدی وہ کوک ہو جاتا ہے تو ابھی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ پوٹیٹو جو ہے وہ بھی گل چکا ہے اور رائس جو ہیں وہ بھی بوائل ہو چکے ہیں تو وہ ساری چیزیں میں نے ساتھ ہی ایڈ کر کے ان کو بوائل کر لیا اور پانی میں نے آج تھوڑا زیادہ کیا تھا اور یہ دیکھیں کزار کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے کھانا تیار ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ علو بلکل گل چکا تھا تو اب یہ سٹاک جو ہے چکن سٹاک اس کو میں نے سیپریٹ کر لیا اور چکن جو ہے اس کو سیپریٹ کر لیا اور جو پوٹیٹو اور رائس تھے ان کو الگ سے رکھ لیا یہ چکن نکال لیا اب چکن جو ہے اس کو یہ دیکھیں یہ بلکل گل چکا تھا تو اس کو اب جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لوں گی ہڈیاں میں الگ کر لوں گی اور چکن جو ہے اس کو الگ کر لوں گی پھر ہم اس میں کریں گے ان کو سب کو مکس کر کے گرائنڈ کریں گے یہ میں نے چکن کو ہڈیاں الگ کر دیا اور یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیا اور اب ہمیں جو ہے جو ہمارا مین انگریڈینٹ اور نیو ہے وہ ہمیں چاہیے اور وہ کیا ہے وہ ہے جی یہ وہ ہم ایڈ کریں گے اس میں ہاف روٹی یہ میں نے لیا ہاف روٹی اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیا تھا اور جو روٹی کے پیسیز ہیں ان کو میں یخنی جو ہے اس میں وہ گرم تھی تو اس یخنی میں ڈپ کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑی سی سافٹ ہو جائے اور پھر اس روٹی کو باقی انگریڈینٹس چکن رائس اور پٹیٹو کے ساتھ اور یخنی مکس کر کے پھر ان کو ہم کر لیں گے گرائنڈ اور گرائنڈ کر کے پھر ہم کیٹس کو دیں گے تو یہ فل آف نیوٹرینٹس ہے اور چکن کی وجہ سے فل آف پروٹین ہے یخنی اس میں ہم تھوڑی زیادہ ایڈ کریں گے تو یہ فل آف منرلز ہے تو یہ ایک پروپر ڈائٹ ہے آپ کی کیٹس کے لیے اور بلکل لو بجٹ ہے پوٹیٹو ہر گھر میں ہوتے ہیں رائس ہر گھر میں ہوتے ہیں روٹی تو بنتی ہی ہے تو ہم صرف چکن لیں گے اور چکن جو ہے وہ آپ لے کے اس کو بائل کر کے اور یہ چیزیں ڈال کے یہ دیکھیں یہ میں چکن اور باقی ساری چیزیں اور یہ روٹی ڈال کے اور تھوڑی سی جخنی ڈال کے ان کو گرائنڈ کر کے تو میں ایک پیسٹ فارم میں بنا لوں گی اور جگ جو ہے وہ بناتے ہوئے لازٹ ٹائم جب میں نے بنائی تھی تو وہ جگ مجھ سے ٹوٹ گیا تو اب میں نے مکسی جا لیا چھوٹے والا اور اس میں میں اس کو مکس کر رہی ہوں بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں گے یہ ہماری فوڈ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور دیکھیں بلکل اس میں چکن کے ریشے جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں اور سارا حالکہ مکس ہو گیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے یہ مکس ہو گیا ہے اور بہت اچھی جو ہے وہ ڈائٹ ان کی بن کے تیار ہوئی ہے اور یہ ڈائٹ جو ہے یہ کیٹس ہیئر کے لیے بہت اچھی ہے ہیئر فال جو ہوتا ہے وہ لیک آف پروٹین کی وجہ سے ہوتا ہے پروٹین کی کمینگ کی وجہ سے تو یہ فل آف پروٹین فوڈ جب وہ کھائیں گے تو ان کے ہیئر گروت اچھی بھی ہوگی ہیئرز ان کے شائنی بھی ہوں گے اور آج کل جیسے سمر ہے تو ان کو ڈی ہائیڈریشن کا پروبلم ہو جاتا ہے تو یہ فوڈ جو ہے اس میں ہم اڈیشنل یخنی جو ہے وہ ایڈ کر کے تو وہ بھی دے سکتے ہیں اور لیکوڈی فارم میں زیادہ ہو بنا کے تو وہ کیٹس جو ہیں وہ ایک تو ان کی ڈائٹ جو ہے وہ پوری ہوگی دوسرا ان کا جو پانی کی کمی ہے وہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ آڈیشنل ہم اس میں یخنی جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور کیٹس جو ہیں وہ سم ٹائم ایسے نہیں کھاتی تو میں چکن کے چنکس جو ہیں وہ میں اوپر ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ کھا لیں ان کو مطلب یہ نہ کھرے نہ کریں تو دیکھیں جی یہ کتنے مزے سے میری کیٹس کھا رہی ہیں تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے